جب بھی میں شانت ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں من میں عجیب طرح کے وچار آتے ہیں آپ کہتے ہو برطمان میں جیو لیکن من میں کچھ نہ کچھ باتیں آتی رہتی ہیں ہمیشہ ایک ششیہ اپنے گروہ سے اس طرح کی شکایت کرتا رہتا اس کے گروہ کی بات سنتے مسکر آتے اور شانت رہتے ایک دن بہہ گروہ اپنے ساتھ ایک بحیز لے آئے اور ششیہ سے بولے کہ تم ہر دن اس بحیز کو ندی میں نہلانے لے جائے کرو ششیہ نے ویسا ہی کیا بہہ ہر دن بحیز کو ندی میں نہلانے لے جاتا بحیز کو تھنڈے پانی میں بہت مجھا آتا نہانے کے بعد بہہ باپس لوٹنے میں ناٹک کرتی اور اکثر ششیہ کو بحیز کو کھیچ کر لانا پڑتا ایک دن اسی کھیستان میں گروہ نے ششیہ سے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ کہ تم دونوں میں سے مالک کون ہیں ششیہ نے سوچ کر بولا میں ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں رسی ہے جب آپ سن کر اس کے گروہ جی نے رسی کاٹ دی آجاد ہوتے ہی بحیز باپس ندی میں نہانے کے لیے بھاگی اور پیچھے پیچھے بحیز ششیہ بھاگا جب بحیز ششیہ بیچ میں تھک کا رکا تو گروہ نے کہا اچھا آپ تو مالک بحیز ہوئی نا کیونکہ وہ تمہیں اپنے پیچھے دوڑا رہی ہے تمہیں بحیز میں دلچسپی ہے اس لئے تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو بحیز کی طرح ہی من کے وچاروں کو ہم میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ہمیں اپنے من کے ناٹک میں انٹریسٹ ہے اس لئے یہ ہمیں پریشان کر پاتے ہیں جس پل تم ان میں انٹریسٹ کھو دوگے اس پل سے ہی وچاروں میں تمہیں ہلانے کی شکتی نہیں بچے گی اور یہ اپنے آپ گائب ہونا سروع ہو جائیں گے یہ سن کر وہ ششیہ وہی سانت ہو کر بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ ابھی تک وہ من سے نہیں بلکہ من کے پرتی ریاکشن سے پریشان تھا ابھی بھی بیچار ہیں لیکن اب وہ یہ سب دور سے دیکھ سکتا ہے اس پل اس نے گہن شانتی کا نوباب کیا اپنی شیدوں میں اسی کو ویراجیا یعنی ڈیٹیچمنٹ کہا گیا ہے جب آپ اپنے من کے پاسٹ اور نانسنس میں انٹریسٹ چھوڑ دوگے تو من آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے من بیکار مالک سے اچھا سیوک بن جاتا ہے اسی کو ڈیٹیچمنٹ کہتی ہیں اور ڈیٹیچمنٹ ہی پریزنس ہے یہ پریزنس کیا ہے ایک شکتی ہے جو ہم سب کو جیون دے رہی ہے یہ شکتی ہمیشہ موجود ہے ہمیشہ پریزنٹ ہے کوانٹم موڈل آف ریالیٹی کے انوصار سب کچھ بائیبریشن ہے اور سب بائیبریشن ایک انرجی کے کارن ہے اور یہ انرجی سب جگہ برابر پریزنٹ ہے یعنی کہ سب کچھ ابھی اور یہی ہیں اس بات کو دیپک چوپڑا اپنی بک میں کہتی ہیں لو اف انفائنیٹ پوٹینشل یعنی اس پل میں سب کچھ سمبب ہے جب آپ اپنا دھیان اس چھڑ میں لے آتے ہو تو آپ اسی شکتی کا انوہب کرتے ہو اس پل میں کوئی اتیر یا رکابت نہیں ہے اس لئے اس پل میں سب کچھ سمبب ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کریں گے کیسے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں پرانے ویچار آتے کیوں ہیں ہمارا دماغ اور شریر جی ہاں دماغ اور شریر دونوں اتیر اور انوہب سٹور کرنے کی مشین ہے دوستو اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھو جو بھی صحیح گلت ابھی تک ہوا اسے پہلے میموری پھر نظریے کے روپ میں آپ کے دماغ نے سٹور کر لیا اور شریر نے فیلنگز کے روپ میں سٹور کر لیا اب آپ اپنے جیون کو اسی نظریے سے دیکھتے ہو یعنی کی پریزنٹ پر پاسٹ کا رنگ چڑھا ہوا ہے یہ ہوتا کیسے ہے شریر کوئی ایموشنز اور فیلنگ کی عادت ہو گئی ہے یہ انجانے میں جانے پہچانے ایموشنز کو بار بار محسوس کرنا چاہتا ہے اسی اڈکشن کو کمفرٹ جون کہتے ہیں اب جب آپ صبح جاکتے ہو اور اپنی پروبلمز کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ کو پرانی باتیں یاد آتی ہیں آپ بہی ایموشنز اور فیلنگ گصہ اور فرسٹیشن یا بے چینی شریر میں محسوس کرتے ہو جو آپ نے پہلی بار کیے تھے جیسا آپ محسوس کرتے ہو جیسا آپ فیل کرتے ہو ویسا ہی آپ سوچتے اور ایکشن لیتے ہو اس سٹیٹ میں آپ کا ایک ایک دن نکلتا جا رہا ہے آپ کا پاسٹ برطمان اور بھویشے کو ڈھکتا جا رہا ہے اس لئے برطمان میں جینا سمبھب لگتا ہے تو آخر اس سائیکل سے باہر کیسے نکلیں get obsessed about the vision of the future بھویشے جو آپ بنانا چاہتے ہو اس کے لئے دیوانے ہو جاؤ اسی کو دیکھو اسی کو محسوس کرو اور اسی کے لئے کام کرو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات بچکانی لگے لیکن جو لوگ اپنے وزن کو لے کر obsessed ہوتے ہیں بہی لوگ اپنے پاسٹ اور کمیوں کو پیچھے چھوڑ پاتے ہیں جیسے آپ ابھی تک پاسٹ کو تیورتہ سے محسوس کرتے آئے ہو بیسے ہی اپنے mind screen پر obsessed vision بناو اس کی جیت اور پورتہ کو پوری تیورتہ سے محسوس کرو اس وزن کے بارے میں بار بار سوچو اور بار بار خوشی اور طاقت کو اپنے اندر محسوس کرو مطلب آپ کے بھویشے کے emotions آپ کے پاسٹ سے جادہ طاقتور ہونے چاہیے اب یہ آپ کریں گے کیسے 4 step to program your mind پہلا step ہے recognize مان لوگ کی صبح سب بڑھیا ہے ایک بات آپ کی پسند کی نہیں ہوئی اور آپ کو برا لگا لیکن اب دھیرے دھیرے تو سب سے پہلے آپ دیکھو گے ارے یہ تو پرانا program چالو ہو رہا ہے اس شریر کو اس feeling کی عادت ہو گئی ہے دوسرا step ہے breath awareness اس program کو دوانے کی بجائے اپنا دھیان سانس پر لائیں گے یہ سانس ہمیشہ اس پل سے جڑی ہوئی ہے تیسرا step ہے sensation awareness پھر اپنے شریر میں اس feeling کو دیکھنا شروع کریں گے کہ پیٹ سینے گلے کندھے میں کیسا محسوس ہو رہا ہے کہاں sensation زیادہ ہے اور کہاں کم ہے جیسے ہی یہ sensations کم ہونا شروع ہوں گے بیسے ہی ہم اپنا دھیان پاپس سانس پر لائیں گے چوتھا step ہے connect with vision پھر ہم جو vision بنانا چاہتے ہیں جیسا جینا چاہتے ہیں اس پر اپنا دھیان لگائیں گے اس بات کو practical example سے سمجھتے ہیں مان لو ہوں جو اپنے بارے میں بہت اچھا محسوس کرتا ہے میں چل رہتا ہوں پریشانی میں بھی مسکراتا ہوں میں ایسا انسان ہوں جو خود کو باقی سب کو آسانی سے ماف کر سکتا ہے میں اس سمجھے اپنے اندر کیسا محسوس کروں گا شاید خوز ہلکا اور فرتلہ محسوس کروں گا ہو سکتا ہے بوڈی لینگویج بلند ہوگی پیٹ سیدھے اور کندھے چوڑے ہوں گے ہم ان سب فیلنگز پر اپنا دھیان لے کر آئیں گے اور جو ہم بن چاہتے ہیں وہ ابھی سچ ہو جائے گا یہ ہی پاور ہے پریزنس کی اس ہی بار آپ اپنا دھیان پاسٹ سے ہٹا کر اپنے وزن اور نئی فیلنگز پر لے جائیں گے اتنی بار دماغ میں نئی 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 سرکٹ بنیں گے اتنی بار آپ شریر پاسٹ کے اڈکشن سے فری ہو سکھے گا اتنی بار آپ شریر نئی فیلنگز کو محسوس کرنا سکھے گا اتنی بار آپ پرزنٹ ہو جاؤ گے ایسا سفلتہ پوربک کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی پرکار کا دھیان یا میڈیٹیشن کریں گے جس سے پرانے پروگرام کو پکڑنا آسان ہوتا جائے گا دوستو اگر کم شبدوں میں کہا جائے تو سب سے پہلی بات ہے کہ ڈیٹیچمنٹ ہی پرزنٹ ہے من کو ہم میں کوئی انٹریس نہیں ہے ہم من کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اس لئے ہم پریشان ہوتے ہیں دوسری بات پرزنٹ بہت شکتیش آلی ہے کیونکہ یہی سب کچھ ہے اب ہی ہے یہ ہی ہے تیسری بات ہمارا دماغ اور شریر دونوں عتیت سٹور کرنے کی مسین ہیں ان سے دوری بنائے بینا ہم پریزنٹ نہیں ہو سکتے چوتھی بات بھویش سے جڑی فیلنگز عتیت سے جادہ طاقت بر ہونی چاہیے تب جا کر ہمارا دماغ ریوائر ہونا شروع ہوتا ہے پانچ بات اس سبھے کسی نہ کسی طرح کا میڈیٹیشن کرنا ہے جس سے ہماری اویرنیس بڑھے گی اور ہم پرانے پروگرام کو شروع بات میں ہی پکڑ پائیں گے دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اپنا قیمتی سمیں ہمیں دینے کے لیے آپ کا دھنیواد